موسیقی 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 ہے تو جو پرائز کو فولو کر رہا ہے انڈگیٹر یہ وہ بتا رہا ہے کہ ہاں پرائز اوپر جا رہا ہے یہاں کوئی یہاں جوچی نہیں بیٹھے ہیں ہم لوگ کوئی جوچی نہیں ہے کوئی یہاں پر میں بتا دوں گا کہ کل کیا ہونے والا ہے تین دن کیا ہم یہ بول رہے ہیں آج کی ریٹ میں چارٹ یہ دکھ رہا ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہے آج کی ریٹ میں ایسا ہونا چاہیے ہم نے پہلے بھی سٹاکس بات کی لاسٹ اپیسوڈ میں بھی لیکن اگر کل کو سٹاک کا چارٹ گھوم جاتا ہے تو ہمیں بھی چینج ہونا ہے ہم بدل جائیں گے ایک منٹ میں ہم اس پر ٹکے نہیں رہیں گے بلکل بھی ہمارے سٹاپ لوسیز ہیں ہمیں معلوم ہے ہمیں کہاں نکلنا ہے تو ہم کو یہ ہم کو رائٹ ہونا ہی نہیں ہے نا ہر بار ہم جس دن یہ مان لیتے ہیں کہ ہم کو ہر بار رائٹ نہیں ہونا ہے اس دن ہمارے کام کرنے کے اندر ایک الگ طورہ کا شکتی آ جاتا ہے یعنی اس کا مطلب سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد بھی 100% رائٹ ہونے کی جو ایکسپیکٹیشن اپنے دیماغ میں بٹھا لیتے ہیں اس سے آپ توڑ دیجئے بلک کی ہر بار آپ رائٹ نہیں ہو سکتا پہلے پرپیر ہو جائے آپ کو لوس ہوگا لیکن ایک بات اور ہے اب ٹیکنیکل علیہ سس سیکھنے میں سمیں کتنا لگ سکتا ہے دیکھیں یہ اگر کوئی سائنس ہوتی تو ہم بول دیتے ہیں ہاں اتنا ٹائم لگے گا آپ کو ٹین کلاس پاس کرنے یا آپ کو ایک سال لگے گا ہم بتا دیتے ہیں یہ کوئی سائنس نہیں ہے کوئی کرکلم نہیں ہے یہ ایک آرٹ ہے آرٹ وہ چیز ہوتی ہے آپ میں کتنی کیپیسٹی ہے آپ میں کتنا کیلیبر ہے اس کو سیکھنے کا کتنی جلدی آپ ابزورف کر پاتے ہیں چیزوں کو اور سب سے بڑی بات بتاؤں اگر آپ کو یہ وہ سٹڈی ہے سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنا ہو یا ٹیکنیکل انیلیسیز ہو یہ وہ سٹڈی ہے جو سیکھی جا سکتی ہے لیکن سکھائی نہیں جا سکتی ہے سیکھی جا سکتی ہے اور سکھائی نہیں جا سکتی ہے ہاں جی فرق کیسے سمجھے دیکھیں سیکھی جا سکتی ہے کا مطلب سیکھنے کا کیلیبر آپ میں ہونا چاہے لیکن آپ کہیں کہ مجھے کوئی سکھائے گا اور وہ سکھانے والا یہ سوچ ہے کہ میں نے سکھایا ہے تو وہ غلط ہے سیکھنے والے میں کیلیبر اگر ہوگا تو وہ سیکھ جائے گا یہ ایک آرٹ ہے آرٹ کے اندر ہمیشہ سامنے والا جو سیکھنے والا ہے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے سکھانے والا ایک راستہ دکھا سکتا ہے صرف اگر سکھانے سے ہی ساری آرٹ آ جاتی ہوتی تو آج بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے بیٹے بھی ہیرو بن چکے ہوتے ہیں یہ چھوپڑا نے ساری دنیا کو ہیرو بنایا اپنے بیٹے کو تو نہیں بنا پائے کیونکہ سکھانا الگ چیز ہے سکھنا الگ چیز ہے میں ایک سٹوری سناتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑا چور تھا چور کی آرٹ بھی ایسی ہوتی ہے آرٹ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چور تھا اور بہت نامی چور تھا وہ کافی چوریاں کی تھی اس نے لیکن وہ اتنا انٹیلیجن تھا کہ وہ کبھی پکڑا نہیں گیا اور کافی لوگ اس کی عزت کرتے تھے اس معاملے میں وہ بہت ہنر من تھا آرٹ تھا اس کا اپنے اچھا اس کی عزت کرتے تھے اس معاملے میں کیونکہ لوگوں کو سب کو پتا تھا وہ چوریاں لیکن آج تک کبھی وہ پکڑا نہیں گیا تو اس کا ایج ہوا اس کا بیٹا بڑا ہوا اس نے بیٹے نے اس کو بولا کہ مجھے آپ سکھا دیجئے جو آپ کی یہ آرٹ ہے کیونکہ اب آپ کا دن تو پتہ نہیں کتنے رہ گئے ہیں تو مجھے بھی سیکھ رہی ہیں تو انہوں نے بلکل یہی جواب اس کو دیا کہ یہ چیز سکھائی نہیں جا سکتی لیکن سیکھی جا سکتی لیکن تو میرا بیٹا ہے میں تجھے سکھانے کی کوشش ضرور کروں گا اس کو کہتا ہے کہ چلو آج رات کو چلتے وہ رات کو گئے اپنا ایک محل میں چوری کرنے کے لیے اب باپ چھید کر رہا ہے دیوار میں اور بیٹے کے ہاتھ پیر کپ رہے ہیں باپ کو کوئی مطلب نہیں ہے کیا ہو رہا ہے آس پاس اس کے وہ اپنا آٹ ہے اس کا وہ کام کر رہا ہے وہ ہول میں سے نکلے اندر گئے محل کے کمرے میں ایک بہت بڑا علماری تھا اس علماری میں اس کو بیٹے کو بولا اس میں اندر جاؤ اور وہاں سے جو بھی ہے ہیرے زوارات وہ نکال لاؤ بیٹا اندر گیا باپ نے بھاہر سے لک کیا چابی جیب میں ڈالی اور بھاہر آگیا اور بھاہر آگے چلایا چور 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 اور وہاں سے نکل کے بھاہر چلا گیا بیٹا اندر فز گیا بیٹا گیا رہا ہے یہ کیا سکھانا ہوا باپ فزا کے چلا گیا اور نکلنے کا کوئی رستہ بھی نہیں چھوڑ گیا سارے گھر میں لوگ گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ چور ہے اندر پتا نہیں کہا ہے اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بلکل بلینک ایسا ہی ہوتا ہے مارکٹ میں بلکل بلینک ہو جاتا ہے آدمی وہاں پر آپ کی ایک inner sense جو ہے وہ بہار آتی ہے اپنے ایفرٹس خود لگتا ہے ایفرٹس اس نے کیا کیا لوگ گھر میں گھوم رہے تھے تب ہی ایک جو نوکرانی تھی وہ آئی اس روم میں اس نے نیل سے کچھ آواز ایسا کیا جیسے چوہا کچھ کو ترتا ہے تو نوکرانی سے سمجھا علماری میں چوہا ہے اس نے گیٹ کھولا دروازہ کے چابی چوبی لاکے دروازہ کھولا اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا بیٹے نے ممبتی بجھائی اور دھکا مار کے بھاگا ایسا بھاگا وہ زندگی میں کبھی بھاگا نہیں تھا سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے کونہ پڑا رستے میں اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا کونہ میں فینکا اور بھاگ لیا اس کے بعد لوگوں نے سوچا چور کونہ میں کود کے مر گیا اب وہ گھر پہنچا اس نے دروازہ کھٹ کڑایا اس نے سوچا وہ سیکھ گیا جو سکھایا نہیں جا سکتا مطلب میں انسپیک کر رہا تھا کہ وہ پہلے اپنے فادر پر چلائے گا لیکن فادر پہلے ہی پرپیرٹ تھے کہ ان کی انٹینشن یہی تھی ان کی انٹینشن یہی تھی اس نے مولا تو آ گیا باقی کہانی سبح سن لیں گے لیکن تو سیکھ گیا یہ وہ آٹ ہے جو سکھائی نہیں جا سکتے اس اگزامپل سے اس اگزامپل سے ہم یہی سمجھے کہ ٹیکنیکل انلیسس آپ کو سکھانے والے بہت لوگوں گے لیکن سیکھنی آپ کو خود پڑے گی فیل کرنا ہے آپ کو اس مارکٹ کو فیل کرنا ہے دیکھئے چار لکینیں سکھانا کوئی بھی سکھا سکتا ہے چار پڑھنا سکھانا ہے دو دن میں سکھا دوں گا میں آپ کو آنا ہے لیکن اس کو فیل کرنا آپ کو آئے گا ٹائم سے ٹیکنیکل انلیسس سیکھنے کے لیے آپ کو ہر ایک فیز دیکھنا ہوگا آپ کو بل مارکٹ بھی دیکھنا ہوگا آپ کو بیئر مارکٹ بھی دیکھنا ہوگا پھر بل مارکٹ دیکھنا ہوگا مارکٹ کے سائیکلز ہیں اوپر نیچے دو تین سائیکلز میں سے آپ جب نکل جاتے ہیں تو آپ کو چیزیں پتہ شنیش ہو جاتے ہیں کہ ٹاپنگ آؤٹ کیسا ہوتا ہے جب نیچے بٹم بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے ہر چیزیں وہ ایکسپیرینسیں آتی ہیں اس میں کچھ سمیے لگتا ہے وہ چیز سکھائی نہیں جا سکتی آپ کو بتائی نہیں جا سکتی وہ چیز آ جاتی ہے جی چلیے یعنی آپ کو اپنے آپ سیکھنا ہوگا یہ سکھایا نہیں جا سکتا اور امپورٹنٹ بات ہے کچھ سائیکلز جو سائیکلز میں جو بازار چلتا ہے مارکٹ چلتا ہے اس سبھی سائیکلز کا اٹھلیس ایک بار تو آپ کو انبھاو لینا ہوگا تب ہی آپ کو سمجھایا گا یعنی it is a time consuming process لیکن willpower بہت سٹرونگ ہونی چاہیے بلکل willpower آپ کی بہت سٹرونگ ہونی چاہیے تب ہی آپ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتا جب تک آپ کی willpower سٹرونگ نہ اس کو سیکھنے کی فیلان وقت ایک چھوٹے سے break کا ہے اور بھی کچھ سیکھیں گے ہماری willpower بھی بہت سٹرونگ ہے اور viewers کی willpower بھی بہت سٹرونگ ہے سیکھیں گے کئی سارے concepts جنہیں ہم چارٹ پر پڑھیں گے وقت ایک چھوڑے سے break کا ہے break پر جانے سے پہلے آپ کو پھر سے یاد دلا دیں بازارشاستر znetwork.com ہمارا email address ہے اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کسی matter پر ایک clear discussion ایک simplified discussion چاہتے ہیں جلد واپس حاضر ہوں گے کہیں میں جائے گا بازارشاستر اور کانسپس کو ہم چارٹ پر سمجھے کہ کوشش ہر بار سونیل سے کرتے ہیں اس بار بھی ایک نیا کانسپ سمجھیں گے بہت سارے ویوورز کی قویری ہے سونیل کی آپ نے چارٹ پڑھنے تو بتا دیا آپ نے یہ بولا کہ چارٹ آپ کو بتائے گا کہ کتنے سمیے کے لیے آپ انویسٹر رہو لیکن اگر ہم مائنسے ٹے کے چلتے ہیں کہ مجھے انٹرادے کے لیے چارٹ دیکھنا ہے مجھے ڈیلی چارٹ دیکھنا ہے مجھے ویکلی چارٹ دیکھنا ہے یہ کیسے پتا چلے کیسے ٹائم فریم کون کون سے ٹائم فریم ہم دیکھیں گے دیکھیں ایکزیکٹلی وہی بات ہے آپ جتنے ٹائم فریم کے لیے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہی چارٹ دیکھنا ہے ویکلی چارٹ بہت بڑی چیز ہے اچھلی آپ اگر پانچ سات سال کے لیے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کا ویو جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بروڈر پچچر اس چارٹ کی کیسی ہے آج اگر وہ دس سال سے چارٹ اوپر کی طرف چل رہا ہے تو آپ ویکلی چارٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ویکلی چارٹ تھوڑا سا بڑا چیز ہے ڈیلی چارٹ ریگولر روٹین میں ہم لوگ صلاح دیتے ہیں کہ آپ ڈیلی چارٹ پہ کام کیجئے ڈیلی چارٹ دیکھئے کیونکہ انٹرادے چارٹ بہت چھوٹی مومنٹس ہوتی ہیں دس منٹ کا چارٹ پانچ منٹ کا چارٹ تیس منٹ کا چارٹ لیکن جو لوگ ایک ہفتے کا ٹریڈنگ کرتے ہیں دو ہفتے کا ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو تھٹی منٹ چارٹ پہ دیکھنا چاہیے ہمارا ماننا یہ ہے تیس منٹ کا چارٹ ایک اچھا چارٹ ہوتا ہے اس پہ دیکھنا چاہیے آپ کو لیکن اگر آپ چھے مہنے کے لیے کوئی چیز انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے آپ کو تیس منٹ کا چارٹ یا دس منٹ کا چارٹ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو کھالی جو ہے ڈیلی چارٹ بہت ہے ویکلی پہ مجھ جائیے ویکلی چارٹ جو ہے آپ کو صرف ایک پوائنٹ بتا سکتا ہے کہ ہاں ویکلی میں یہ ٹرینڈ اوپر ہے تو ڈیلی میں جب آپ کام کریں گے تو آپ کو یہ شیورٹی ہوگا کہ ہاں میں ایک ایسے سٹاک کو لے رہا ہوں جو ویکلی میں یعنی بہت بڑے ٹرینڈ میں دوس سال کا ٹرینڈ میں اوپر چل رہا ہے وہ میں کسی ایسے سٹاک کو نہیں اٹھا رہا ہوں جو پانچ سال سے گرے ہی جا رہا ہے پہلے یا پھر ایک انڈیکیٹر وہ دیکھ سکتا ہے کہ موونگ آورجز کے اوپر کام کر رہا ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہم نے لازٹ ٹائم بات کیا ڈیلی میں دیکھ سکتے ہیں لیکن چارٹ پہ جب دیکھنا ہوتا ہے آپ کو کتنے ٹائم فریم کا چارٹ دیں گے یہ بہت کنفیوزن ہوتا ہے ہمارے پاس بھی کئی بار لوگ آتے ہیں کہ سر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کونس کا ٹائم فریم دیکھیں ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کا ٹائم فریم کیا ہے اگر آپ دو افتے میں ٹرینڈ رہیں تو ڈیلی چارٹ دیکھنے کا فائدہ کیا کیونکہ ڈیلی چارٹ میں آپ کو سگنل ہی نہیں ملنے والا ڈیلی چارٹو ڈیولپ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے اس کو چھ مینے آٹھ مینے کا ٹائم لگیا ڈیولپ ہوتے ہوتے آپ اس کے انتر دو ہفتے کا ٹرینڈ لینا چاہیں گے تھوڑا سا دکت آئے گا لے سکتے ہیں اس میں تھوڑا باد میں لے سکتے ہیں مچورٹی کے بعد لیکن سٹارٹنگ میں دکت آئے گا تو تھٹی میریٹس کا چارٹ دیکھیں بیس منٹ کا چارٹ دیکھیں لیکن اگر آپ چھ مینے کا لینا چاہتے ہیں پھر آپ دیلی چارٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب اگر آپ کی انٹرڈ کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا پھر ایک یا دو ہفتے کی ہے تو آپ منٹ چارٹ دیکھ سکتے ہیں 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ اس طرح سے آپ 10 منٹ کی چارٹ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ٹائم ہورائزن آپ کا بڑا ہے تو آپ ڈیلی چارٹ دیکھیں اس کے لیے چالے یہ کوئری تو کلیر ہو گئی لیکن اب چارٹ بھی دو تین ترہ کے ہوتے ہیں بار بھی ہوتی ہیں کیانڈل سٹک بھی ہوتی ہیں کونسے سب سے ایزیسٹ ہے جس کو ویور سمجھ سکے دیکھیں ایزیس کیانڈل سٹک چارٹ بہت ایزیسٹ ہے ایچلی کیانڈل سٹک چارٹ جیسے میں آپ کو چارٹ پر دکھاتا ہوں آپ دیکھیں یہ کیانڈل سٹک ہیں جیپنیز کیانڈل سٹک بولتے ہیں ان کو جس کیانڈل کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے اس کیانڈل میں ایک اپ شی ڈو ہے ایک ڈاؤن شی ڈو ہے ایک ڈر ایڈر ہے ایک ڈرんです جو ریڈ کلر کا کینڈل ہے اس میں اوپننگ یہاں پہ ہوا ہے اور دونر یا کہÖ اس لئے لال رنگ میں ہے اپ use خیل پہ طائر ہے اس لئے گرین کلر میں ہے اس میں شادہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک اپر شیڈو ہے ایک لور شیڈو ہے لور شیڈو وہ ہے جس کا سب سے نچلا حصہ آج کا لو بنا ہے اور اوپر کا شیڈو وہ ہے جس کا سب سے اوپر کا حصہ آج کا ہائی بنا ہے یعنی دو چیزیں آپ نے امپورٹنٹ بتائی پہلی یہ چیز کہ اگر آپ کی گرین میں کلوزنگ ہے دو کلر کمبینیشن آپ نے ریڈ اور گرین ہی آلی ہے جنری لوگ وائٹ ان بلیک بھی لے سکتے ہیں اپنا ہے یہ دیکھیں اس میں وائٹ ان بلیک ہے تو یہاں وائٹ ان بلیک لے سکتے ہیں وہ ایک ہی بات ہے بلیک کا مطلب نیچے اور وائٹ کا مطلب اوپر اس میں ریڈ اور گرین ہے آپ سب سے پہلے دیکھیں پرائز جب موو کرتا ہے مارکٹ میں ہمیں جو ڈیٹا ہمیں ملتا ہے پرائز کا اس میں ہوتا کیا ہے اس میں اوپن ہوتا ہے لو ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے اور کلوز ہوتا ہے وہ چاروں چیزیں اس ایک کینڈل میں ہیں اس میں اوپننگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ والا ہوتا ہے یہ اوپننگ پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ کلوزنگ پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر اور یہ لویسٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر تو چاروں پرائز کا جو ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے وہ چاروں پرائز اس ایک کینڈل میں موجود ہے اس سارا ایک ایک کینڈل جوڑ جوڑ کے ایک پورا چارٹ کریٹ ہوتا ہے اس چارٹ کے اندر کئی طرح کے پیٹرنز بنتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا کہ آپ اس میں بار میں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کینڈلز میں دیکھ رہے ہیں یا لائن لائن چارٹ جو ہوتا ہے وہ ہر دن کی کلوزنگ کو ملا کے اگر ہم ایک لائن کھیج دیتے ہیں تو وہ لائن چارٹ بچھتا ہے لیکن کینڈل چارٹ ہمارے سب سے سب سے ایزیسٹ ہے لیکن لائن چارٹ میں آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کلوزنگ جو ہے وہ ہری میں ہوئی یا لال میں ہوئی ہاں بلکل یہ نہیں پتہ چلے گا اور اس دن ہائی لو کیا لگا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں چلے گا کہ اس دن ہائی کیا لگا لو کیا لگا وہ صرف کلوزنگ پوائنٹ ہے آپ کا یہ بلکل تو اسی طرح سے آپ کو چارٹ پر دیکھنا ہوگا بار چارٹس یا پھر لائن چارٹس یا پھر کینڈل سٹک کے ذریعے ان میں سب سے ایزیسٹ آپشن جو ہے وہ کانڈل سٹک کی ہے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور ویویز اس کا فائدہ بھی اٹھا پائیں اب ایک ویوور کی قویری بھی لے لیتے ہیں ای میل کے سر یہ ایک درشک ہے ہمارے ریگولر درشک ہے انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے آشیش خورانہ ہے پنجاب سے سنین انہوں نے پوچھا ہے جسے ایک بار ہم ڈسکس کر بھی چکے کہ چارٹ پر آپ کو سپورٹ رزیسٹنس، ممنٹم، رسک ریوارڈ ریشو ریلیٹیو سٹنس تمام چیزیں دیکھنی ہے لیکن اب رسک ریوارڈ ریشو کو میں کیلکولیٹ کروں کیسے کیلکولیٹ کیسے کروں دیکھیں وہ بلکل سمپل ہے لیکن آپ کو یہ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ رسک ریوارڈ ریشو آپ کی مینیمم کتنی ہونی چاہیے دیکھیں ہم جب بھی رسک لیتے ہیں ہمارے اس کے سامنے ریوارڈ ہمارا تین ٹائم چار ٹائم مینیمم ہونا چاہیے ون اس ٹو ٹری ون اس ٹو فور کی ریشو ہمیں ہونی چاہیے یعنی کی ایکزامبل سمجھاتا ہوں آپ کو دو سو روپے کا ایک سٹاک ہے دو سو روپے کا سٹاک میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بیس روپے کا سٹاپ لوس ہونے والا ہے نیچے اگر وہ بیس روپے نیچے گیا تو مجھے سٹاک کاٹنا پڑے گا تو مجھے کم سے کم ساٹھ سے اسی روپے اگر اوپر آتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو ہی میں وہ ٹریڈ لوں گا ورنہ میں نہیں لوں گا یعنی آپ کو شورٹ شورٹ ہونا ہوگا کہ آپ کا اتنا یہ تو پتہ ہے کہ ریوارڈ ملنا ہے لیکن ریوارڈ کی بھی ایک ریشو فکس کرنی ہوگیا جیسے میں نے آپ کو اگر یاد ہو سٹارٹنگ میں ہم نے بتایا تھا کہ چور جب چوری کرنے جاتا ہے تو وہ کیسے چوری کرتا ہے اگر اس کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے اندر بیس زار ملیں گے تو ایک لاکھ کا خرچہ کرے گا نہیں کرے گا وہ خرچہ ایک لاکھ کا تب کرے گا جب اسے پتہ ہوگا اندر بیس لاکھ ملنے ہیں تو اسی طرح سے ہم جتنا رسک لے رہے ہیں ہمیں اگر یہ پتہ ہوگا کہ ہم اس میں ریوارڈ اتنا ہی آنے والا ہے ایک سٹاک پہلے ہی بیس روپے کا دو سو روپے ہو چکا ہے اب میں اس میں بیس روپے کا سٹاپ لوس لے کے کام کرتا ہوں یعنی کہ مجھے اسی روپے اور آنے چیز اوپر لیکن ایک سٹاک بیس کا پہلے دو سو ہو چکا ہے اس کا اور اسی روپے اوپر جانا بہت مشکل ہے اس لیے رسک ریوارڈ کا حساب لگانا بہت ضروری ہے اور زیادہ در کیسیز میں لوگ یہ ہوتا ہے لوگ سکتے ہیں بیس روپے جائیں گے بیس روپے آئیں گے لیکن اگر آپ اس طرح 50-50 کرتے رہیں گے تو پھر تو کبھی کمہ ہی نہیں بھائیں گے آپ کا ریشو رسک ریوارڈ ریشو 1 is to 3 یا 1 is to 4 مینیمم ہونا چاہیے مینیمم ہونا چاہیے 100 روپے کا ٹریڈ ہے تو کم سام 40 روپے ملنے ہونے چاہیے اس طرح سے آپ انیلیسس لگا کے چلے تب ہی اس ٹریڈ کو انیشیٹ کریں کیونکہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے کیونکہ ہر ٹریڈ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی بلکل ٹریڈ آپ لے لیں گے اور آپ سوچیں گے کہ شاید میں پرائس تو پرائس کار دوں گا تب بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی تب بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی پیسہ جیپ سے چلا جائے گا اس لئے بہت ضروری ہے آپ کی رسک ریوارڈ ریشو 1 is to 3 مینیمم ہونی چاہیے اس چیز کو بھی دماغ میں ضرور رکھیں فیلال وقت ایک چھوڑے سے بریکہ ہے جلد واپس حاضر ہوں گے اور بات ہوگی ایک ایسے ایونٹ کو سمجھنے کی جس کی چرچہ ہر بار ہو رہی ہوتی ہے لیکن سمجھائیں گے ہاں وقت ایک چھوڑے سے بریکہ ہے جلد واپس حاضر ہوں گے ایسے ایونٹ کو سمجھنے کی باری ہے جس کی چرچہ ہر جگہ سن رہے ہوتا ہے لیکن اسے ایک سمپلیفائیڈ وے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سنیل سے سنیل انٹرنیشنل سینریوز کی بار بہت بار ہوتی ہے مارکٹس میں ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اگر گلوبل سینریو ویک ہے اس لئے مارکٹ ریاک کرتی ہے گلوبل سینریو پوزیٹیو اس لئے ہماری انڈین مارکٹس بھی ریاک کر رہی ہیں اب اگر ایک سینریو دیکھا جائے کہ کہاں دیکھ رہے ہیں ورلڈ مارکٹس کو یو ایس کی جو یہاں پر ایکویشن دیکھ رہے ہیں یو ایس کی چاہے فسکل خلیف ہوں یا پھر یورو زون کی جو ڈیٹ کرائزز دیکھ رہے ہیں ان سب سے انٹرنیشنلی ان ساری سیٹویشن سے انڈیا کو کتنا رسک دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں انہیں سب کو دیکھیں ہمارے حساب سے انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے ویسٹرن کنٹری چاہے یوگس کی بات کریں آپ یورپ کی بات کریں وہ سبھی لوگ ایک ٹائم بوم بے بیٹھے ہر بار جب اس کا ٹائم اوور ہونے لگتا ہے وہ آگے جاگے پھر ٹائم بڑھا دیتے ہیں پھر ٹائم اوور ہونے لگتا ہے پھر ٹائم بڑھا دیتے ہیں ان کو ڈیفیوز کرنا اس بوم کو آتا نہیں ہے ٹیکنیکلی بھی وہی چیز دکھ رہی ہے مارکٹ اچھلی کیا ہے شورٹ ٹم میں کئی بار لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اتنا پرابلم ہے اس کے بعد بھی مارکٹیں اوپر کی طرف ریائٹ کرتی ہیں یو ایسٹ آل موس اپنے ہائیس لیول پر کام کر رہا ہے بھی یورپ بھی اپنے ہائی پر کام کر رہا ہے تو لوگوں کو یہ جس کنفیوز کرتے ہیں کئی بار کہ مارکٹ فنڈامنٹل اتنے ویک ہیں جب ہم بول رہے ہیں اور ہم کیا بولنا ہے سب کو معلوم ہے تو پھر مارکٹ ریائٹ کیوں نہیں کرتی مارکٹ کو اچھلی کیا ہے مارکٹ شورٹ ٹم میں ان چیزوں کو اگنور کر دیتی اس کو معلوم ہے ابھی تین سال بعد اگر سامنے والے مرنا ہے آج ہی کیوں گی روم ہے کوئی بات نہیں دو سال اور پڑے ہیں ابھی لیکن مارکٹ کا جو ریاکشن جو شورٹ ٹم میں بہت ایر ریاکشنل ہو سکتا ہے یہ چیزیں ٹریڈر کو سمجھنی چاہیے فنڈامینٹل بہت بات میں کام آتے ہیں تھوڑا بڑے ٹائم فریم میں چلتے ہیں تب ہی کیا ہوا پیچھے دیکھیں یورپ کے اندر کیا ہوا ایک نیوز آیا وہاں کا سینٹرل بینک نے بانڈ بائنگ پروگرام جو ہے اس کو ہری جھنٹی دکھا دی کہ ہاں ہم بانڈ لیں گے وہاں کا مارکٹ 5% چل گیا لیکن رہی ہیں تو مارکٹ کو اس پر ریاکٹ کیسے کرنا چاہیے تھا اپنی مرجی سے نیوز چونلی مارکٹ نے سال ڈیٹ سال میں ایسا کوئی یعنی ہمیں US fiscal cliff جو بار بار تمام باتیں کی رہتی ہیں اس سے ہمیں خلیف والی بہت چھوٹی بات ہے چلی وہ اتنا بڑا بات نہیں ہے وہ ہنڈل ہو جائے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے پس نلی مارکٹ مجھے ایسا مجھے ایسا سال میں اس کے بات دیکھا جائے گا یہ چیزیں روز کے روز ریویو کرنے والی ہوتی ہیں سنیل آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے آنے والے سیناریو چھے مہینے میں سال میں تب اس سناریو کو ڈیٹیل میں پڑھا جائے یا اس سناریو کو دیکھا جائے لیکن فلان چارٹ پر جو ٹکنیکل پڑھتے ہیں ان کو کیونکہ ریزن سبت گلویل کنڈیشن آپ کو دیکھنی بہت ضروری ہوتی ہے اس اس آسپیک سے نشجنت ہو جانا ابھی تک جیسے ہم بھی بڑھلیں گے مارکٹ is very ڈینامک ہر دن ایک نئی ستیتی کے لئے آپ کو پرپیٹ رہنا ہی ہوگا امید ہے آپ کو یہ سمت ضرور آیا ہوگا اور اگر آپ کے میں بھی کوئی سوال اٹھتے ہیں کسی گلویل سیناریو کو سمجھنے کے لئے یا پھر ہماری ڈمیسٹک مارکٹ سے جڑے ہوئے یا کسی سٹوک سپیسیفک سٹویشن کو سمجھنے کے لئے پلیز فری میل آس آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں بازارشاس آت زین نیٹ ورک ڈاٹ کم پر اپنا سوال اور اپنی کانٹاٹ ڈیٹیل ضرور لکھیں تاکہ آپ کا شو میں سوال شامل ہم کر سکیں تب تک کلے دیجئے اجازت سنید شکریہ شو میں بنے رہنے کے لئے اگلے افتے پھر ہوگی آپ سے ملکہ تب تک لئے دیجئے اجازت میں لگاتار کنٹینرسلی ایک چیز دیکھ رہا ہوں سب ایکسپرٹس بھی بول رہے ہیں سب جگہ سن رہا ہوں آس پاس جو بسپرز ہو رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بازار میں تیزی بازار اوپر جائے اب یہاں پرنا ایک پرینکا جی بہت ہی سٹیٹمنٹ ہے ہماری اگزاٹلی کیونکہ آپ کہتے ہو کہ پرائیز بیویر کو دیکھیں پرائیز بھگوان چیز موسیقی موسیقی